اسلام علیہ ورحم نظر چران آج کے وی لاغ کے ساتھ حاضر آج میں صرف ایک موضوع پر بات کروں گا جو میرا انڈر لائنگ آئیڈیا رہا ہے کوئی ایک ہزار کے قریب لاغز اور کوئی پانسو کے قریب وی لاغز ہو گئے ہیں اور وہ بیسیکلی تباہی اور بھرپادی کی چڑھ ہے وہی غیر اسلامی ہے وہی کفر ہے وہی شرک ہے وہی سب کچھ ہے اور وہ ہے کلٹ اور انفلوینس کلٹ اور انفلوینس کریئیٹ کیوں کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے to control to manipulate for material benefits for چدراہت پاور پیسہ اس کا یہ کھیل ہے اس کے beyond spirituality ہے اس کے علاوہ spirituality ہے یہ موضوع مجھے خاص طور پر اچھا لگا مفتی صاحب اب اندر ہو گئے ہیں تو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو جی پانسی لگائیں منارہ پاکستان سے اٹھا کے پھینکے عبرتناک سزائیں دیں لیکن باقی مدرسوں کو اور مولویوں کو تو ناک ہے یہ کوئی مولوی اچھا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہر وہ مولوی ہر وہ امام جو تقلید جو cult اور influence کا کہے گا وہ بالکل غیر انسانی چیز ہے اور وہ ہر وہ حرکت کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی میں بہت تعریف کرتا ہوں میں ان کو ایک classic example سمجھتا ہوں انہوں نے کسی cult اور influence کا نہیں قرآن پاک میں cult یا influence کا تذکرہ بتائیں کسی جگہ آپ بتا دیں cult اور influence ہر وہ شخص اوشو کی طرح جو ادھر create اس نے کیا تھا اسی کے اراؤنڈ ایک بندہ جیدو کرشنا مورتی تھا اس نے بالکل نہیں کیا تھا اور یہ سارے بدماشی اور دکانتاری کے حساب کتاب ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے نو cult نو influence اس کے beyond ساری دنیا ہے میں کلیفورنیا سے ایک سٹوری پڑھا تھا اس کا میں لنک اپنے یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں لگاؤں گا کہ خاتون اس کی والدہ somehow get strapped into missionary یہ عیسائیوں کے پادریوں بادریوں کے ساتھ اور تبلیغ میں لگ پڑی تو وہ بائیس سال کے بعد وہ اپنے بچوں سے ملی لائک اس نے بائیس سال پہلے بغاوت کی اس missionary regime سے regimentation سے اپنا ایک بچہ اور ایک adopted بیٹی چھوڑی بیٹی کو adopt کرنے افریقہ گئی یہ اتنا غیر انسانی کام ہے لوگوں کو control کرنا کفر ہے منپلیشن کفر ہے یہ جو مریم اورنگ زیب بیگ اٹھا کے پاؤں پہ اس سے انسان کی آزادی اس کا اشرف المخلوقات ہونا اس کا خدا کے ساتھ جو لنک ہونا انلحق ہونا وردت الوجود کے رقص میں شامل ہونا یہ سب کچھ کی نفی کرتا ہے اگر ہم کسی کے نیچے لگتے ہیں میں اپنی زندگی کے اس سے classic example ہے اس چیز پہ کہ آج تک میں کسی کا underling نہیں رہا میں کل علی احمد کورت کا انٹرویو دیکھ رہا تھا میرا جی کسی جماعت سے تعلق نہیں تو وہ establishment کو پڑا ہوا تھا فوج کو جنرلوں کو اور کہتا تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت سے نہیں انہوں نے extension اور بھئی فوجیوں نے تو کچھ بنی کیا جو ان سیاسی کماشتوں کتوں حرامزادوں نے ہمارے ساتھ کیا ٹھیک ہے نا جی فوجی تو چلو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم برڈر کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے یہ ہم میں صحیح ہیں آپ دیکھیں کل میں نے سو ڈالر آخر خرچ کر دیا انڈرویڈ پہ میں نے پورٹل کے لیے ٹیبلٹ لے لی وہ بلکہ مجھے ایمازون کی اچھی لگی لینی پڑی اس پہ فائر والز ہوتی ہیں وہ اٹھانے پڑے بڑے تردد کیے but for sake of posterity پاکستان کہ اب میں citizen portal پہ android سیٹ اپ پہ بھی ہوں اور iphone سیٹ اپ پہ بھی ہوں اب میرا ان سے میچ جاری ہے اور ابھی تک iphone سے وہ پورے features on نہیں ہو رہے ہیں ادھر بھی ایک feature کا problem آ رہا ہے it is a good effort but ہم سارے involved ہیں اس گاند میں cult اور influence جو ان سے ہے خدارہ اس سے نکلیں یہ مجھے زہر لگتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو جیالہ کہتے ہیں پٹواری کہتے ہیں یوتیا کہتے ہیں ہم اس کے لیے جان دے دیں گے یہ کر دیں گے یہ پھر آپ کو اس stage پہ لے کے جاتا ہے کہ صحابہ پشاب پیتے تھے محمد مصطفیہ کا اندازہ لگائیں وہ غلیظ آدمی اب مر گیا ہے کیا کہنا اس کا تو یہ ساری جو بدماشیاں ہیں ان کا لبے لباب میرا یہ ہے کہنے کا کہ یہ ساری control اور manipulation کا کھیل ہے آپ نے materialistic advancement جب کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں control کیسے کر سکتا آپ نے manipulate چیزوں کو کیسے کرنا ہے اور cult اور influence social media platforms آپ کو بہت زیادہ ازادی دے رہے ہیں independent سوچ کی سکرات کا اب آپ دیکھیں ارسٹوٹل اور پلیٹو کو کتنا بڑا فلوسفر مانا جاتا ہے حالانکہ انہوں نے کتنی بڑی بدماشی کی ہے اور اسی طرح چلتا رہا ہے یہ conditioning بہت بری بیماری ہے تقلید سے کسی چیز کو accept نہ کرے اگر آپ کا دل نہیں مانتا ذہن کی نہیں میں کہہ رہا ہوں دل نہیں مانتا ذہن rationalize کرے گا subsequently ٹھیک ہے جی آج ہی کچھ بندہ کہہ رہا تھا نظر صاحب آپ جس بھی گند کی شناخت کی ہے آپ سب سے پہلے رہے ہیں جنہوں نے کی ہے اور لگتا نہیں تھا واقعی وہ ایسا ہوا ہے خدا رہا ان مدرسوں شدرسوں میں بالکل اپنے بچے نہ بیجیں وہ تو غربت کی وجہ سے ماں باپ نے کہا چلو ہمارے سے یہ جان چھٹی یہ ادھر بھی یہ موری والے دندے ہیں ان کرسچنز میں بھی میرا وہ کانفرنس میں پھر نام آگیا ہے mystical کانفرنس ادھر سن جوزے بیر یا کلیفورنیا میں ہو رہی ہے اور میرا ادھر تھیم ہی یہی ہے میرا جو ڈسکورس ہے اس کا انمان ہی یہی ہے spirituality transcends پورڈر ٹھیک ہے ہم سارے ایک جیسے ہیں ایک جیسا دل رکھتے والے ہیں ایک جیسی روحانی روشنی ہم میں بھی تو لہٰذا ان چیزوں سے نکلیں کسی کو پیر مرشد کچھ نہ مانیں کچھ نہ مانیں میں اپنا تو کہتا ہی ہوں کہ مجھے بالکل نہ میرے تو کئی پلیٹ فارمز پہ میری آئی ڈی اس کی پھیٹیں تو آپ میں تو کہتا ہوں سوچئے انڈیپنڈنٹلی میں تو آپ کو یہ جو میرے پوائنٹ ہے میرا جو کور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے میں جب لوگوں کو تقلید میں پاہلوں کی طرح پورا معاشرہ تباہ کرتے دیکھتا ہوں سٹیٹس تباہ کرتے نیشنز تباہ ہوتے دیکھتا ہوں تو پھر میں اس کو کوٹ کروں گا کہ ہرمیٹ نیشنز وہ روس چین ٹھیک کر گئے میں نے بتایا تھا کہ روس کا مجھے پچھلے سال ایک دوست نے فون کیا یار میرے چار بچے لے گئے یہ بڑے کتے ہیں یار نظر صاحب کوئی ماسکو میں واقف ہے بتاؤ میں کہا کیوں کیا وہ کہتا ہے یار میں جوبلس تھا خرچے نہیں پورے ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ ایڈاپشن کے لیے دے دیں گے جناب ان قوموں نے رسپونسبلیٹیز لینے کا فیصلہ کیا ہے جب آپ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں چین نے بھی یہی کیا ہے یہ پاکستان انڈیا تو کوپریٹ تھگ مولوی مذہبی کتے یہ سارے انہیں لے بیٹھے ہیں ان چیزوں سے پلیز پلیز خدارہ اسادی حاصل کرے اقراب اس میں ربک اللہ زیزہ خلق انہا کرامکو مند اللہ اتقاکو متقی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے کسی کا تقلیدی فدائی اور یہ ہونا ضروری نہیں اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اچازت اللہ